بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَابُدَّ لِلْمُقْتَدِيِّ مِنْ نِيَّةِ إِقَاءِ إِمَامِهِ فَإِنْ كَالْإِمَامُ مِنْ جَانِبِ الْأَيْمَنِ أَبِي الْأَيْسَرِ نَوَاهُ فِيهِمْ وَإِنْ كَانَ بِيْحِذَائِهِ نَوَاهُ فِي الْأُولَى عِنْدَ أَبِي يُوسُفِ رحمه الله تعالى ترجیحا لجالب الأيمن ترجیحا لجانب الأيمن وَعِنْدَ مُحَمَّدْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنَ بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى نَوَاهُ فِيهِمَا لِأَنَّهُ ذُو حَظٍ مِّنَ الْجَانِبَئِينَ وَالْمُنْفَرِدُ يَنْوِلْحَفَظَتَ لَا غَيْرُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَاهُ سِوَاهُمْ اور مقتدی کے لئے اپنے امام کی نیت کرنا ضروری ہے پھر اگر امام دائی طرف ہو یا بائی طرف تو لوگوں کے ساتھ اس کی بھی نیت کرے اور اگر امام مقتدی کے مقابل ہو تو امام ابو یوسف کے یہاں پہلے سلام میں اس کی نیت کرے دائی جانب کو ترجیح دیتے ہوئے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے یہاں دونوں جانب میں اس کی نیت کرے یہی امام صاحب سے ایک روایت ہے کیونکہ امام امام دونوں طرف سے حصے والا ہے اور منفرد صف ملائکہ حفظہ کی نیت کرے کیونکہ ان کے علاوہ اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے عزیز طلبہ اکرام مقتدی سلام پھیرتے وقت کیا نیت کرے صورت مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی اپنے سلام میں اپنے امام کی بھی نیت کرے خواہ امام اس کے دائیں طرف ہو یا پائیں طرف مقتدی کے لیے امام کی نیت کرنا ضروری ہے اور اگر امام مقتدی کے مقابل ہو یعنی ٹھیک مقتدی کے سامنے ہو تو اس صورت میں امام ابو یوسف کے یہاں حکم یہ ہے کہ مقتدی پہلے سلام میں امام کی نیت کرے کیونکہ پہلے سلام دہانی طرف ہوتا ہے اور دہانی طرف کی فضیلت اور دہانی طرف کو فضیلت حاصل ہے حدیث میں ہے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحبت تیامنا فی کل شئین اور حضرت امام محمد اور امام عاظم کا مسئلہ کیا ہے کہ دائیں اور بائیں طرف دونوں طرف سلام پھرتے وقت دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھرتے وقت امام مقتدی امام کی نیت کرے کیونکہ امام دونوں طرف سے حصے والا ہے اس لئے وہ دونوں سلام میں نیت کیے جانے کا مستحق ہے والمنفردو یہاں سے منفرد منفرد کی نیت کا بیان ہے لیکن ہم اس سے پہلے والے مسئلے کے بعد بالتفصیل اسے بیان کر چکے ہیں والا امام ينوی بالتسلیمتین هو الصحیح ولا ينوی في ملائکة عددا محصورا لانا الاخبار في عددهم قد اختلف فاشبه الایمان بالانبیاء علیہم السلام ثم اصابة لفظ السلام واجبت عندنا وليس بفرض خلافا للشافعی رحمه اللہ تعالی هو يتمسک بقوله علیہ السلام تحریمها التقبیر وتحلیلها التسلیم ولنا ما روینا من حدیث ابن مسعود والتخیر یناف الفرضیت والوجوب الا اننا اثبتنا الوجوب بما رواه احتیاطا وبمثله لا يثبت الفرضیت واللہ اعلم اور امام دونوں سلام میں نیت کرے یہی صحیح ہے اور ملائکہ میں کسی متعین عدد کی نیت نہ کرے کیونکہ ان کے تعداد کیونکہ ان کے تعداد کے متعلق احادیث مختلف ہیں لہذا یہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانے کی طرح ہو گیا پھر ہمارے یہاں لفظ السلام کا ادا کرنا واجب ہے فرض نہیں ہے حضرت امام شعفعی کا اختلاف ہے وعب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تحریمها التقبیر و تحلیلها التسلیم سے استدلال کرتے ہیں اور ہماری دلیل حضرت ابن مسعود کی وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں اور تخییر فرضیت اور وجوب دونوں کے منافع ہیں لیکن امام شعفعی رحمت اللہ علیہ کی بیان کردہ روایت کی وجہ سے احتیاطا ہم نے وجوب کو ثابت کر دیا ہے اور اس جیسی روایت سے فرضیت نہیں ثابت ہوتی عزیز و محافظ فرشتوں کی نیت کرنے کی وضاحت صورت مسئلہ یہ ہے کہ اصح اور معتمد قول کے مطابق امام اپنے دونوں سلاموں میں نمازیوں اور ملائکہ حفظہ کی نیت کرے گا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صفدائے سلام میں نیت کرے گا اور بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ امام نیت ہی نہیں کرے گا مگر آپ یاد رکھئے کہ صحیح وہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ملائکہ کی نیت میں صرف کرامن کاتبین کی نیت نہیں ہوگی اور نہ ہی ملائکہ کے مخصوص تعداد کی نیت ہوگی بلکہ یہ نیت متنک ہوگی اور عام ہوگی جیسے حضرات انبیاء میں سے کسی مخصوص تعداد پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ حضرات انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح یہاں بھی ملائکہ حفظہ کی نیت معتبر ہوگی کیونکہ ملائکہ حفظہ کی تعداد کے سلسلے میں روایات و احادیث مختلف ہے اور بقول صاحب انعیاء کسی حدیث میں پانچ کی تعداد کا تذکرہ ہے کسی میں ساٹھ کا تذکرہ ہے اور کسی میں ایک سو ساٹھ کی تعداد مذکور ہے اس لیے مطلق ملائکہ حفظہ کی نیت کرے تاکہ جو تعداد بھی صحیح ہو اس کی نیت اس تعداد کو شامل ہو جائے صحیح انعیاء نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پانچ کی تعداد جو بیان کی ہے اس کی تفصیل بھی قلم بند فرمائی ہے آپ کی معلومات کے اضافے کے پیش نظر اس تفصیل کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے نمبر ایک پہلا فرشتہ ہر انسان کی دائیں جانب رہتا ہے جو نیکیہ لگتا ہے دوسرا فرشتہ بائی جانب رہتا ہے جو برائیہ لگتا ہے تیسرا فرشتہ سامنے رہتا ہے جو اچھائیوں کی تلقین کرتا ہے چوتھا فرشتہ جو پیچھے رہتا ہے جو برائیوں کو انسان سے روکتا ہے پانچوہ فرشتہ اس کی پیشانی پر رہتا ہے جو انسان کا درود و سلام لگتا ہے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتا ہے سلام میں لفظ السلام کے ضروری ہونے کا بیان ثم اصابت لفظ السلام واجبتن عندنا یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے یہاں لفظ السلام کا ادا کرنا واجب ہے فرض نہیں ہے جبکہ حضرت امام شافعی کے یہاں لفظ السلام کی ادائیگی فرض ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دلیل ہے تحلیلوہ التسلیم اس فرمان سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا وجہ استدلال بئیم آنا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے تحلیلوہ التسلیم فرمایا ہے جس سے تقبیر تحریمہ مراد ہے اور تقبیر تحریمہ نماز میں فرض ہے لہذا السلام کی ادائیگی بھی نماز میں فرض ہوگی کیونکہ جس طرح تحریمہ التقبیر میں حس رہے اسی طرح تحلیلوہ التسلیم میں بھی حس رہے لہذا جس طرح تقبیر کے بغیر نماز میں داخل ہونا صحیح نہیں ہے اسی طرح بدون تسلیم نماز سے نکلنا بھی صحیح نہیں ہوگا ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسد ابن مسعود کو تشہد کی تعلیم دی تھی تو یوں فرمایا تھا یعنی تشہد کے بعد تمہاری نماز پوری ہو گئی اگر چاہو تو کھڑے ہو جاؤ اور اگر چاہو تو بیٹھے رہو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا آخری رکن اور آخری فرض تشہد کی مقدار بیٹھنا ہے اور اس کے بعد مسلی کو اختیار ہے چاہے تو نماز سے کھڑا ہو جائے اور چاہے تو بیٹھا رہے اور دعائے وغیرہ بھی پڑھیں اور اختیار فرضیت اور وجوب دونوں کے منافع ہے اس لئے لفظ السلام نہ تو فرض ہوگا اور نہ ہی اس سے واجب ہونا چاہیے لیکن حضرت امام شافعی نے جو دلیل پیش کی ہے کیونکہ اس میں حسر کے ساتھ تحلیلوہا التسلیم فرمایا گیا ہے اس لئے احتیاط کے پیش نظر ہم نے السلام کی ادائیگی کو واجب قرار دیا ہے اور پھر یہ حدیث خبر واحد کے قبیل سے ہے اور خبر واحد زیادہ سے زیادہ وجوب کو ثابت کر سکتی ہے خبر واحد سے تو فرضیت کا ثبوت ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ ثبوت فرضیت کے لئے قطعی الدلالت نس کی ضرورت ہے اور وہ یہاں معدوم ہیں اس لئے السلام کی ادائیگی فرض نہیں ہوگی البتہ اس کے وجوب سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى لِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَسِيرًا تَسْلِيمًا كَسِيرًا 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 لَا نَبِيِّنَ مُحَمَدْ